روبیلہ ایک خطرناک وائرل انفکشن ہے جو بچوں اور ینگ ایڈلٹس میں بھی پایا جاتا ہے اس بیماری کا کوئی خاص علاج اگرچہ نہیں پایا جاتا لیکن اس سے بچنے کے لیے ویکسنیشن کا استعمال کیا جاتا ہے ایم ایم آر میزلز ممپس اور روبیلہ ایک ایسا ویکسن ہے جسے دسمبر دوہزار سولہ تک دنیا کے اکسو چورانوے میں سے اکسو باون ملکوں نے نیشنل ایمونیزیشن پروگرام کے تحت انٹرڈوس کیا ہے ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن نے اس ویکسنیشن کو روٹین ویکسنیشن میں انٹرڈوس کرنے کی ریکمینڈیشن کی ہے اس ویکسنیشن کو جمہو کشمیر میں چوبیس سپٹمبر دوہزار اٹرہ کو لانچ کیا گیا روبیلہ ویکسین کو انسیف اور اس کے استعمال سے بچوں پر مزیر اثرات کی خبریں بھی گردش میں تھی اس حوالے سے ہم نے بلاک میڈیکل آفیسر شوپیان سے بات کر کے حقیقت جاننے کی کوشش کی روبیلہ ویکسین جو ہمارا لانچ ہو رہا ہوا ہے جو بھی سپٹمبر سے ہماری ریاست میں تو یہ دو بیماریوں کے لیے ایک ویکسین ہے ایک تو ہے روبیلہ اور میزلز میزلز کا تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے اور دوسرا ہے روبیلہ روبیلہ اس میں چونکہ یہ عام لوگوں کو روبیلہ کا نہیں پتا ہے کیونکہ اس میں کشمیری نام نہیں ہے اور اس کے جو مزیر اثرات ہیں وہ بھی عام لوگوں کو نہیں پتا ہے کیونکہ وہ بچپن میں زیادہ نمودار نہیں ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ان پرگننٹ لیڈیز کے جو نوزائد بچے اس میں پیدا ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہوتے ہیں اگر ان میں اس کے اثرات بکائی دیتے ہیں جنم سے وہ ان کا اندھا پند ہو سکتا ہے جنم سے ان کے ہارٹ میں پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ روبیلہ کی وجہ سے ہے تو یہی وجہ ہے کہ میزلز تو ہم پہلے ہی دے دے تھے بچوں کو اب گورنمنٹ اپ انڈیا نے میزلز اور روبیلہ ایک ساتھ لائے ہیں چونکہ روبیلہ آج تک اس پروگرام میں اس امنیزیشن پروگرام میں شامل نہیں تھا اس سال سے کشمیر میں میں جمہو کشمیر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جو ہندوستان کے باقیے سے ہے الموسٹ ٹوئنٹی سٹیٹس میں پہلے ہی ایم آر ہو چکا ہے تو یہاں ہمارا چوبیس سپٹمبر سے شروع کتنا ٹارگٹ آپ عزیتہ کا ہی چکڑا چکڑا ہے ہمارا جو ٹارگٹ تھا ایک سٹھ ہزار پانچ سو چونٹیس بچے تھے ہمیں اس میں جو ایک سٹھ ہزار پانچ سو چونٹیس بچے تھے ان میں دو گروپز تھے ہمارے یہ شوپیان ڈسٹرک کی بات آتا ہے نہیں ڈسٹرک کی نہیں میں اپنی بلاگ کی بات کر رہا ہوں شوپیان بلاگ کی بات کر رہا ہوں تو ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ ایک سٹھ ہزار پانچ سو چونٹیس بچے تھے جن میں جن کو ہم نے دو حصو میں ڈیوائیڈ کیا تھا ایک تو سکول گوئنگ چلڈرن ہیں اور دوسرے ہیں جو اسے پہلے 0 to 6 years اور 6 years to 15 years جن کو یہ ویکسین دیا جانا ہے تو اس میں ہم نے جو سکولوں کی کمپین ہم نے ہم نے آلموست کمپلیٹ کیا ہے آلموست کمپلیٹ کیا ہے اور آوٹریج بھی ہمارا چال رہا ہے وہ بھی آلموست جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ 56,770 لوگوں کے ذہنوں میں شکشو بات ہیں کہیں کہیں انہیں کسی میں کسی وجہ سے یہ معلوم ہے کہ اس روبیلہ ویکسین کرنے سے بچوں میں کہیں کوئی اور بیماری پیدا نہ ہو تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جنہوں نے اس دن سکول بچوں کو جانا بھی آلونینگ کیا انیشلی ہوئی ہوا کہ سوشل میڈیا میں کسی نے آفائے خیلائی تھی کیونکہ سوشل میڈیا پر تو زیادہ کنٹرول کسی کا ہے نہیں جس کے جی میں آتا ہے وہ دیکھ دیتا ہے وہ فارور کر دیتا ہے اس کے شکار تو عام جو انوسنٹ پیپل ہیں وہ بن جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ہر گاؤں میں گئے ہر سکول میں گئے وہاں پر ہم نے سیشنز کیے کاؤنسلنگ سیشنز کیے بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ تو الحمدلللہ پیرنٹس کا سوال ہے جنہوں نے یہ روگیرا ویکسین اپنے بچوں کا نہیں کیا تو ان کے بارے میں آپ کی کیا میسیج ہوگی میری ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ اپنے ایریا کے سب سنٹر کے ساتھ رابطہ کریں سو دائٹ کہ ہمارا ایک بھی بچہ نہ چھوکے ہمارے ہر ایک سب سنٹر پر جو ہمارے ورکر ہیں تو وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں ان کو اپنے نازدیک کی جو ان کا سب سنٹر ہے اس کے ساتھ یا ہیلت سنٹر ہے جو بھی ہیلت سنٹر ہے نازدیک کا ان کے ساتھ رابطہ کریں اگر کسی کا نہیں ہوا ہے تو وہ وہاں پر اب اگر کسی کا نہیں ہوا اور نہ کرنا بھی چاہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا خطرناک ہے یہ تو بہت خطرناک ہے جو ایسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ جو پیرنٹ لیڈیز ہیں جو نوزائد بچے ہیں اگر پرنٹ لیڈیز میں کبھی یہ انفیکشن ہوا ہوگا تو اس کا بچہ اثر انداز ہو سکتا ہے جب ہم کسی ماں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا بچہ ایسے جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ ایسے اثر انداز ہو سکتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو یہ ویکسین کرنے سے رکے گا تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ یہ ویکسین کرانا بہت ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے یہ ویکسین کرانا بہت ہی ضروری ہے